اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کمال احمد مخاطبو آپ سے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویورز آج ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہم آج ڈسکس کریں گے جو گاڑیاں انسٹالمنٹ پہ آپ کو مارکٹ میں شو روموں سے ملتی ہیں اس پر کیونکہ کچھ دنوں سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس ٹاپک پہ بھی میری ایک ویڈیو بنے جس میں آپ لوگوں کی میں ہیلپ کر سکوں آپ لوگوں کے کام آ سکوں اور آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ آیا آپ سستی کے چکر میں مارکٹ میں آ کر جن شو روموں سے آپ انسٹالمنٹ پہ گاڑیاں لیتے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے بہتر ہیں یا نہیں تو کمپلیٹ ویڈیو کی طرف چلتے ہوں سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن لازمی پریس کریں اور ویڈیو کا ان تک دیکھنا مت بھولے گا کمنٹ سیکشے میں کمنٹ بھی کیجے گا تو ویورز جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آج آپ لوگوں سے شیئر کرنا ہے مارکٹ میں جن شو روموں پہ انسٹالمنٹ کے اوپر گاڑییں اویلیبل ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے خریدنا بہتر ہے یا نہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ جتنے حضرات بھی جو کہتے ہیں کہ ہم جا کے لاہور کی یا کسی بھی سٹی میں جا کے شو روم سے انسٹالمنٹ پہ گاڑی خریدیں جس کی آسان ایک ساتھ میں ہم ادائیگی کرتے رہیں اور ایڈ دے انڈ ہم لوگوں کے نام پہ وہ گاڑی ٹرانسفر ہو جائے اور ہم لوگوں کی ملکیت بن جائے تو جناب میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلو کہ آپ ہرگز بھی دیکھیں میں بھی ایک شو روم والا ہوں کسی کے رزق پہ لاہت نہیں مارنی صحیح ہے لیکن اس میں جو ہیلپ میں آپ لوگوں کی کرنا چاہ رہا ہوں وہ زیادہ اس پہ آپ نے فوکس کرنا ہے میں کسی کو غلط نہیں کہوں گا نہ کوئی غلط ہے لیکن آپ لوگوں نے جو محنت سے پیسہ اکٹھا کیا وہ ہوتا ہے اور آپ ایک سستی گاڑی خریدنے کے صورت میں مارکٹ میں جاتے ہیں اور کسی ایسے شو روم والے کے ہتے چڑ جاتے ہیں جو آپ کا مائنڈ میک اپ کر کے آپ کو انسٹالمنٹ پہ گاڑی بیچ دیتا ہے کہ جی آپ اس کی دیس بیچ ہزار یا پچاس ہزار آسان ایک ساتھ کی صورت میں پیسے پے کرتے رہے جمع کرواتے رہے تو ایک دن یہ گاڑی آپ کی آنرشپ آپ کی ہو جائے گی تو جناب ایسا بلکل نہیں ہے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مارکٹ کے اندر جو گاڑیاں ٹرانسفر ڈیڈ پہ آتی ہیں بکنے جو کچھ لاکھ روپے دے کر آپ کو فوراں مل جاتی ہیں وہ آپ کے حق میں بلکل بھی بہتر نہیں ہے وہ بہتر اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے ہی شو روم پہ آپ گاڑی خریدنے آ جاتے ہیں میرے پاس اگر کس طور پر گاڑی اویلبل ہے آپ کو نہیں پتا کہ وہ گاڑی میں نے کہاں سے لی وہ کیسے آئی وہ کتنے بندوں نے کہ ہاتھوں میں وہ بکتی بکاتی میرے پاس آئی اور اب میں آگے آپ کو بیچ رہا ہوں آپ ایک اپنے مائنڈ میں ایک چیز رکھئے کہ جو بھی گاڑی آپ نے مارکٹ میں کسی شو روم والے سے خریدنی ہے وقتی طور پر آپ کو وہ دس بیس پچیس لاکھ روپے دے کر ایک لیٹسٹ موڈل کیونکہ ملتی تو لوکل اسمبل کا رہی ہے آپ ٹیوٹا لے لیں ہونڈا لے لیں سزوکی لے لیں وہ ہی آپ کو ملتی ہیں ایک ساتھ پر جیپنیز گاڑی جو ہے وہ انسٹالمنٹ پہ آپ کو بہت ہی کم ملتی ہے تو جب آپ وہ گاڑی خریدتے ہیں اور آپ کو وہ ان پیسوں کے مد میں وہ گاڑی مل جاتی ہے اور آپ بڑی ہسی خوشی وہ لے کر جاتے ہیں اور آپ ایک اس کی ایک جو اس کا ایک قسط بنی دی ہوتی ہے آپ اس حساب سے اس کے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں اور ایک ٹائم آ کر جب آپ اس کو پی آف کرتے ہیں تو آپ جب اس شو روم پر جاتے ہیں گاڑی کے ڈاکومنٹس کے لیے کیونکہ آپ کو تو جس ایک گاڑی کا کارڈ اور ایک وہ ایک ڈیڈ ملی بھی ہوتی ہے جس پہ وہ منشن ہوتا ہے کہ یہ گاڑی بینک سے لیز ہے اس کا اتنا سٹارٹ پہ اتنے پرشنگ گیا تھا اور اس کی اتنی اقساط پے تھیں اور اتنی اقساط پے ہونے والی ہیں یہ اس کے نام پہ تھی اور اب ان صاحب کو جو ہے وہ ہم نے بیچ دی ہے جب آپ وہ گاڑی پے آف کر کے جاتے ہیں ڈاکومنٹس کے لیے تو یہاں تو جناب آپ کو وہ شو روم ہی نہیں ملتا کیونکہ اقساط والی گاڑیاں جو ہیں وہ میں نے دیکھا جو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے میں پھر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ میں اپنے تجربے کی بات آپ سے شیئر کر رہا ہوں سارے ایک سے نہیں ہوتے آپ جب وہ شو روم پہ جاتے ہیں تو سیونڈی پرسنٹ یہاں تو وہ شو روم والا ہی نہیں ہوتا آپ کو دھچکا لگ جاتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا فراڈ ہو گیا اور اگر وہ آپ کو شو روم والا مل جاتا ہے تو اس میں اس کے بعد آپ لوگوں کو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ ہم لوگوں نے کیا غلطی کی اور کس مسئیبت میں ہم پسے ہیں وہ شو روم والا آپ کو کہتا ہے جی کہ ہم مالک سے بات کرتے ہیں اب آپ کو نہیں پتا کہ شو روم کے بیک اینڈ پر سیکنڈ پارٹی جو ہے وہ آنر ہی ہے اس گاڑی کا مین یا کوئی اور تھرڈ پارٹی ہے تو پتا چلتا ہے آپ کو ڈاکومنٹس وقت پہ نہیں ملتے اس میں ہوتا یہ ہے کہ گاڑی کئی ہاتھوں سے بکتی بکاتی بھی شو روم پر آ جاتی ہے اور شو روم پر آ کر وہ ایک کھڑی ہو جاتی ہے کہ جی یہ گاڑی بیچ دے وہ گاڑی ہم جیسی عام عوام ایک سستی کو دیکھتے ہوئے جا کے خرید لیتے ہیں لاہور کے مختلف مارکیٹوں میں ایسے شو روم ہیں جو کسٹوں پر گاڑیاں بیچتے ہیں اور ہم جیسی عام عوام ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان آپ کو یہ ہے کہ محترم میرے پیارے بھائیوں بینوں آپ لوگوں کو گاڑی کے ڈاکومنٹس نہیں ملتے ڈاکومنٹس اس لیے نہیں ملتے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنے ہاتھوں بکیوئے ایک چین چل پڑتی ہے شو روم والا ایک بندے کو پکڑتا ہے کہ جی میں نے آپ سے خریدی تھی اس گاڑی کے ڈاکومنٹ دے وہ کہتا ہے جی میں نے فلان سے خریدی تھی میں اس کو فان کرتا ہوں یوں چین چل پڑتی اور وہ ڈونڈتے ڈونڈتے جو ہے وہ بندے تک پہنچتے ہیں یہاں تو وہ مین آنر ملتا نہیں ہے اور جس نے گاڑی خریدی بھی ہوتی ہے وہ ایک نئی مسئیبت میں داخل ہو جاتا ہے اس کو ایک نئی پرشانی پڑ جاتی ہے کہ یار میں نے چالیس پچاس لاکھ روپے کی گاڑی خریدی اس کی قسطیں دیں ہیں اور اب میں کاغذات کے لیے جو ہے وہ دھکے کھا رہا ہوں مجھے کاغذات مل نہیں رہے ہیں اور پھر جب یہ چین چلتی ہے تو یہاں تو جو انڈ یوزر ہے وہ ملتا نہیں ہے مل جاتا ہے تو وہ یہاں تو کسی اور کنٹری میں بیٹھا ہوتا ہے تو یہاں اس کے بعد ایک نیا فراڈ بھلا ایک نیا سکیم نکل آتا ہے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا ہم نے تو یہ ایسے گاڑی بھیج دی ویسے بھیج دی تو اب یہ ہے کہ ہمیں دولاک روپے چارلاک روپے پانچلاک روپے یہ دیں فلانا بندہ مانتا نہیں ہے وہ مالک کا نمبر نہیں دے رہا ہم نے ان سے خریدی تھی ان کا کوئی آپس میں لین دن تھا تو یوں یہ گاڑیاں بکتی ہیں اور آپ لوگوں کو ایک الگ قسطوں کی صورت میں آپ نے ڈبل پیسے دیئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر بندہ کو مل جائے تو سینٹر میں اگر کوئی اس طرح کا نکل ہے جو لالچی ہو تو وہ آپ سے الگ پیسوں کا تقاضی کرتا ہے اور آپ کے زندگی میں ایک نئی مصیبت قسطوں پر گاڑی خریدنے کے بعد کلیر کر کے جس کی قسطیں آپ نے دو تین چالوں پی کی بھی ہوتی ہیں تو آپ کے سامنے یہ آ جاتی ہے یہ چیزیں ہیں جو میں آپ لوگوں کو آج اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی بھی شوروم والے سے گاڑی قسطوں پر مت خریدیں ہاں آپ شوروم والے سے گاڑی خریدتے ہیں قسطوں پر تو شوروم والے کو کہیں کہ جی ڈائریکٹ جس کے نام پر یہ گاڑی بینک سے لیز ہوئی ہوئی ہے آپ ہماری ڈائریکٹ اس بندے سے فیس ٹو فیس کروائیں جس کا آئی ڈی کارڈ اوریجنل آپ کے سامنے ہو آپ اس شوروم والے کو بے شک ڈبل ٹو پرشنٹ اس کی جو فیس ہے جو چارجز ہیں جو ہم اس کو کمیشن کہتے ہیں وہ ٹو پرشنٹ اس کو پے کر دے لیکن اس کو ریکویسٹ یہ کریں کہ مجھے مین بندہ ملوا ہو مین بندہ میرے سامنے آئے آپ اس سے ڈیل کریں اس کے اپنے آنکھوں کے سامنے سوری اپنی آنکھوں کے سامنے اس سے سائن کروائیں اس کا تھا ہم امپریشن لے آئی ڈی کارڈ لے ایک ویڈیو ریکارڈ کریں جس میں شوروم والا بھی اس ویڈیو کے اندر انوالو ہو اور وہ مین آنر بھی انوالو ہو آپ بھی انوالو ہو آپ تینوں کی ویڈیو بنیں ایک آپ کی طرف سے ایک اس پارٹی کی طرف سے ایک گواہ ہو جو کہ کہے کہ ہاں بھئی ہم لوگ یہ آپس میں متفقہ طور پر بیٹھ کر یہ گاڑی ان صاحب کو بیچ رہے ہیں ان صاحب کی تھی تب آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ جس ٹائم آپ کی گاڑی کلیر ہوگی آپ ڈیریکٹ اس آنر کے گھر پہ جا سکتے اور اس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میرے گاڑی کلیر ہوگی ہے میرے ساتھ بینک میں چلیں اور چل کر ان کو جو ہے وہ آپ سائن کریں کیونکہ ڈاکمنٹس آپ کے نام پہ ہیں آپ ادھر سائن کریں گے تو اینو سی جنریٹ ہوگا اور وہ آئے گا تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے جو ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں سستی کے چکر میں فوراں گاڑی خرید لیتے ہیں اور ہمیں تین سال بعد پتا چلتا ہے کہ ہم کس مسئیبت میں فس گئے ہیں تو پہلے تو ایک چیز میں یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ کس طور پر گاڑی مت خریدیں اور اگر خریدیں تو جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا آپ اس طریقہ کار کو اپنائیں اور اپنی بھی زندگی کو سکون میں رکھیں نہ کسی پریشانی میں آئیں نہ کسی مسئیبت میں پڑھیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم لوگ وقتی طور پر دیکھتے نہیں ہیں لیکن آگے چل کر یہ ہمارے لئے ایک بڑی مسئیبت بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے جو بہت ہی زیادہ پریشانی والی بات ہے تو میں کوشش کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ و تعالی بفضل خدا آپ لوگوں کی مدد کرنے کی صورت میں اس طرح کی انفرمیشن والی ویڈیوز آپ تک لاتا رہوں گا میرے ساتھ جڑے رہیے اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اور میرے چینل کا بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ڈیلی کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچیں اور آپ بہت سے ایسے دوست ہیں جن کو نہیں پتا ہوتا تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر ان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے وہ helpful ثابت ہو اپنی دعا میں یاد رکھے گا thank you so much take care اللہ حافظ